بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحاب بکا نور اللہ دروش شریف کی فضلت و برکت دروش شریف پڑھنے والا اس کے ہر کام پوری ہو جاتے ہیں دروش شریف پڑھنے والے کے اللہ تعالی خاص مدد فرماتا ہے اور دروش شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالی اپنے خزانوں میں سے اپنے غیب کے خزانوں میں سے غیبی اسباب پیدا کر کر بے شمار خزانے عطا فرماتا ہے حضرت مفتی محمد امین رحمت اللہ علیہ جنہوں نے آبے کوثر کتاب لکھی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ نو جلائی دو ہزار ایک کی بات ہے اور یہ پیر کی صبح تھی اور تقریباً پونے آٹھ بجے کا وقت تھا میرے پاس مفتی آباد سے ایک شخص آتا ہے جن کا نام یاسین تھا تو یاسین صاحب ان کے پاس آئے اور بیان کیا کہ میرے مامو جو ہیں گجرا والا کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کسی شخص کو دس لاکھ روپے دیئے تھے امانک کے طور پر یا ادھار کے طور پر اب جو دینے والا شخص ہے وہ مکر گیا ہے یعنی وہ اب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تو مامو جان میرے پاس آئے کہا پھلا شخص نے میرے دس لاکھ روپے دینے سے انکار کر دیئے ہیں اور میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا بہت جتن کیے مگر اس نے پیسے واپس نہیں دیئے یعنی انہوں نے کسی کو ادھار دیا دس لاکھ روپے کا اور اس شخص نے پیسے لے لیئے اور اب جب دینے کا وقت آئے تو وہ مکر گیا اس نے انکار کر دیا کہ میرے تو ذمہ کوئی پیسے نہیں ہے مجھے کوئی پیسے نہیں دینا اب ان کے مامو بہت پریشان تھے ان کا کاروبار ختم ہو گیا تھا اور پیسے ان کے بلکل ختم ہو گئے تھے تو میں نے مامو جان سے کہا کہ آپ اپنی گھر میں دروش شریف پڑھنا شروع کر دیں دروش پاک کسرہ سے پڑھیں مامو جان نے اپنی گھر میں اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا اور تقریباً ایک سال تک یہ لوگ دروش شریف کی محفل اپنے گھر میں سچاتے رہے تمام گھر والے ملتے ہیں اور دروش شریف پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سال بعد وہ شخص خود بخود آیا اور آدھے پیسے دے کر معافی مانگ کر چلا گیا اور کہہ کر گیا کہ میں دس پندہ دن میں واپس آؤں گا اور انشاءاللہ تعالی باقی جتنا آپ کے پیسے رہتے ہیں وہ بھی ادا کر دوں گا اور ساتھ ہی کہا کچھ عرصے سے کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی کہ فلا کے پیسے دے آؤ یعنی ان کو پریشانی تھی روحانی طور پر کہہ لیں یا ان کو ایسا لگتا تھا کہ بس ان کو جو پریشانی ہے کوئی ان سے بار بار کہتا ہے کہ جاؤ اور اس شخص کے پیسے دے کر آ جاؤ جاؤ اس شخص کے پیسے دے کر آؤ اور اسی پریشانی کے عالم میں اسی اس طراب کے عالم میں انہوں نے آ کر ان کے ماموں کے آدھے پیسے لوٹا دی اور انشاءاللہ تعالی آدھے پیسے دینے کا بادہ کر کر چلی گئے تو جب ہم دروش شریف پڑھتے ہیں اور دروش شریف اگر ہم چند لوگ ساتھ مل کر پڑھیں تو پھر بہت برکت ملتی ہیں ایک آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ اکیلے پر رحمت ناصل ہو رہی ہیں ایک آپ مل کر پڑھ رہے ہیں اس میں کسی کی زبان کیسی ہو کسی کا فیض کیسا ہو کسی کی تاثیر کیسی ہو کسی کا دل کیسا ہو بس اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے تو دروش شریف پڑھیں کوئی مسئلہ ہوا کرے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے دروش شریف پڑھا کریں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس برکت کے صدقے سے اس محفل کے صدقے سے دروش سلام کی برکت سے مسئلہ حل کر دے دس لاکھ روپے جسا آپ نے دینے سے منع کر دیا ہو اور وہ خود آ کر دے جائے یہ معمولی بات تو نہ ہوئی وہ کسی عامل کے پاس نہیں گئے وہ کسی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا کوئی چلا نہیں کٹا بس دروش شریف پڑھا اور یہی سب سے بڑا عمل ہے سب سے فضلت والا عمل ہے جس نے درود پاک کو تھام لیا پھر دونوں جہاں میں اس کے کام بنتے ہی چلے جاتے ہیں تو اللہ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے ہمیں خوب کسرہ سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کا ہمیں فیض عطا فرمائے آمین بجاہین نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم